اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج میں بنانے جا رہی ہوں چیکن کڑی جو کہ بہت ہی مزیدار ہے ٹیسٹی ہے اور بہت ہی امی ہے آپ بھی اسے ٹرائے کیجئے دیکھئے کتنی اچھی اور ٹیسٹی چیکن کڑی لگ رہی ہے بہت ہی آسانی سے بہت ہی جلد ہی بن جاتی ہے یہ یہ مسالہ کڑی ہے بہت ہی آسان مسالوں کے ساتھ اور گھر میں موجود مسالوں سے میں نے اسے بنایا ہے اس کے لیے میں نے یہاں لیا ہے ہاف کیجئی چیکن جو کہ بون والا ہے اس کے ساتھ یہاں پر ہے خش خش اور تل چھوٹا سا ایک کوکونٹ کا پیس اور دو آنین لے لیے ہیں ہم نے اور یہاں پر لیا میں نے دو ٹو ٹی سپون جنجر گالک پیسٹ کرڈ لیا ہے ہاف کپ آئیل سالٹ ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون ٹرمریک ہاف ٹی سپون ریڈ چلڈی پاورڈر دھنیا پاورڈر اور گرم مسالہ پاورڈر ان سب جو مسالے ہیں ان کو سب کو روش کرنا ہے اچھے سے اور اسے گرائنڈر میں باریک گرائنڈ کرنا ہے یہ دیکھئے یہ جو تیل ہے اسے بھی اچھے سے روش کرنا ہے ہلکا گولڈن کرنا ہے اسے اچھے سے روش کرنے کے بعد اسے مکسر گرائنڈر میں گرائنڈ کرنا ہے یہ جو کوکونٹ ہے میں نے اسے اس طرح سے باریک باریک پیسے میں کٹ لیا تھا اسے بھی اس طرح سے روش کرنا ہے اور یہ دیکھئے ہاں آنین کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا تھا اسے بھی اچھے سے بھوننا ہے اسے بھی گولڈن کرنا ہے اس کے لیے میں نے یہاں پر تھوڑا سا آئل استعمال کیا ہے ہاف ٹی سپون آئل ہے یہ اسے اچھے سے گولڈن براؤن کرنا ہے تاکہ اس کی جو ہے روش میل وہ ختم ہو جائے دیکھئے کس طرح سے یہ گولڈن ہو چکی ہے اب ان مسالوں کو ہم مکسر گرائنڈر میں اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے ایک دم باریک پیسے بنانے گے یہاں پر میں سب سے پہلے تل اور خش خش دال رہی ہیں اس سے پیسنا ہے یہ دیکھئے کتنا پائن پیسٹ بن گیا اس کا اس کے ساتھ میں یہاں ایٹ کر رہی ہوں کوکونٹ اگر آپ پہلے یہ ایٹ کر لیں گے تو یہ مکسر باریک نہیں ہوں گا اس لیے پہلے جو خش خش اور تیلے ان کو پیسنا ہے پھر اس کے بعد کوکونٹ کو پھر اس کے بعد آنین ڈال کر اس کو گرائنڈ کرنا ہے ان سب کا اچھے سے گرائنڈ کر کے ایک دم پیسٹ بنا لینا ہے اور اس کا جو ہے اچھے سے گرائنڈ ہونا ضروری ہے اب یہ دیکھئے ایک برطان میں میں نے آئل لے لیا ہے تو تیسپون جنجر گارلک پیسٹ ہے یہ اسے اچھا بھوننا ہے تاکہ اس کی جو روئی سنے میں وہ ختم ہو جائے اور یہ ہلکی گولڈن کلر کی ہو جائے یہ دیکھئے اس طرح میں اسپون اس میں چلا رہی ہوں اسی طرح کرنا ہے اور فلیم کو میڈیم رکھنا ہے زیادہ لو یا زیادہ ہائی نہیں رکھنا ہے یہ دیکھئے کس طرح میں کرنا ہے یہ کڑی بہت اچھی بنتی ہے چکن مسالہ کڑی اور کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتی ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے اس کے ساتھ جو سوکھے مسالے تھے وہ ہم نے اس میں ایٹ کر لیا ہے ترماری کارڈر جینجر گرلک پیسٹ اس کے ساتھ جو مسالہ میں نے یہاں پیسا تھا وہ میں نے ڈال دیا اس کو بھی اچھے سے بھوننا ہے دیکھئے اب اس کا جو آئل ہے وہ بلکل نظر نہیں آ رہا لیکن بھوننے کے بعد آئل واپس آ جائیں گا اب میں نے اس میں جو کرڈ ہے اس کو اچھے سے فیٹ کے اس میں ملا لیا تھا تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہے آپ بھی اسے اچھے سے سے ملائے اور اس کو اچھے سے بھونیں اب اسے تقریباً ٹین منٹ تک لو فلم پہ رکھنا ہے تاکہ یہ اچھے سے بھون جائے اور اس کے جو ہے آئل اوپر آ جائے اس کی جو رو اس میں ہے وہ ختم ہو جائے اب دیکھئے ٹین منٹ کے بعد میں یہاں پر یہ چکن اٹ کر رہی ہوں چکن کو مکس کرنا ہے اور گلنے تک اسے رکھنا ہے یہ دیکھئے میں کس طرح سے اس میں مکس کرنی ہوں اچھے سے مکس کر کے اسے لو فلم پہ ہی رکھنا ہے تاکہ جو چکن ہے وہ اچھے سے پک جائے کوک ہو جائے یہ دیکھئے تقریباً ٹین سے ٹونٹی منٹ چکن کو کھونے میں لگیں گے چکن میں جو مسالے ہیں وہ بھی اچھے سے رکھ جائے اسے میں ڈھککا رکھ دیا ہے ٹونٹی منٹ کے بعد دیکھئے یہ چکن اچھے سے پک گئے ہاں اور یہ دیکھئے ہماری چکن کڑی تیار ہے یہ اچھے سے اوپر آ گیا یعنی کہ یہ کڑی اچھے سے بھون گئی ہے اور اچھے سے پک چکی ہے اب آپ کو جتنی اس کی ٹھیکنس رکھنا ہے تو اتنا پانی ایڈ کیجئے اگر آپ کو زیادہ گاڑی چاہیے تو پانی کم ایڈ کیجئے یا آپ کو زیادہ کم چاہیے تو پھر آپ اپنے حساب پانی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہیں تو اسے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور میرے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تھینکس فور وچنگ ڈونٹ فارگیٹ ٹو پریس بیل آئیکن